ر کی جگہ ڈ لکھ دینے سے کس طرح شبدوں کے ارث بدل جاتے ہیں اس پر چرچہ کرنے کے لیے مہین شمسی آ گیا ہے دوستو اور یہ ہے ماہ ہندی ماہ اردو چینل کی ملاقات نمبر 53 سلام ہندوستان پہلے ذکر کچھ ایسے شبدوں کا جن میں ر کی جگہ ڈ لکھ دینے سے ارث تو نہیں بدلتے لیکن شبد ضرور غلط ہو جاتے ہیں اور ایسی غلطی کرنے والے کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اسے ہندی کا گیان کم ہے دوستو اگر ہم خود کو ہندی بھاشی کہتے ہیں ہندی کو اپنی ماتر بھاشا مانتے ہیں اپنے دیش کا گورو مانتے ہیں تو ہمیں ہندی کو غلط لکھ یا بول کر اس کا اپمان نہیں کرنا چاہیے بہرحال کچھ شبد دیکھئے انہیں اگر آپ صحیح مانتے ہیں تو پھر آپ غلطی پر ہیں کیونکہ ان میں ڈ کی جگہ ڈ لکھا گیا ہے اب یہ لکھے تو ہیں کچھ اور شبد دیکھئے مروڈنا گرود کوڑی کیڑا چوڑا دھڑ دھڑام دھڑکن لکڑی اور دیکھئے لڑائی جھاپڑ جھوپڑی جڑ چھیڑ چھاڑ چڑیا گھڑا گھڑی کوڑا اور بھی بہت سارے شبد ہیں یہ شبد صحیح تو تب ہوں گے جب آپ ان میں ڈ ہٹا کر ڈ لگائیں گے ایسے اب ہوئے یہ سہی اب آپ انہیں ان کے شدھ اچارن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھئے تھوڑا موڑ پھاڑ پھوڑ جوڑ جاڑا چھوڑ پھڑکنا بڑا اب انہیں پڑھئے مروڑنا گرود کوڑی کیڑا چوڑا دھڑ دھڑام دھڑکن لکڑی انہیں بھی پڑھئے لڑائی جھپڑ جھوپڑی جڑ چھیڑ چھاڑ چڑیا گھڑا گھڑی کوڑا اب میں لیتا ہوں کچھ ایسے شبد جن میں اگر آپ ڑ کی جگہ ڈ لگا دیں تو ارث بدل جائیں گے ایک شبد ہے بڑی اس میں اگر آپ ڑ کی جگہ ڈ لگا دیں تو یہ بن جائے گا بڑی بڑی انگریزی کا شبد ہے اب یہ نہ کہیے گا کہ میں انگریزی کے شبد کیوں لے رہا ہوں بھئی انگریزی اب ہندی میں اتنی زیادہ سما چکی ہے کہ آپ انگریزی کے شبدوں کو بولے بینا بات چیت ہی نہیں کر پائیں گے اچھا ایک اور شبد ہے موڑ اس میں ڑ کی جگہ ڈ لگا دینے سے یہ بن جائے گا موڑ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ موڑ انگریزی کا شبد ہے ایسے ہی ایک شبد ہے گوڑ اس میں بھی غلطی کریں گے تو یہ گوڑ پڑھا جائے گا اب آپ کہیں گے کہ گوڑ تو ایسے لکھا جاتا ہے you are right my friend but یہ بھی گوڑ پڑھا جائے گا اور گوڑ جو ہے وہ گوڑ ہو جائے گا گوڑ تو دیکھئے مطلب بدل گئے نا تو بس بات اتنی سی ہے کہ ہمیں دوسرے اکشروں کی طرح ڈ اور ڈ کو بھی صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے بس آج اتنا ہی سلام ہندوستان